بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اور آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہے ہیں حوش اور آباد رہے آمین مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور اب چھوٹا سا میسیج ان لوگوں کے لیے جو فرس ٹائم میری چینل کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھتے ہیں اور انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں تو چلیں چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو یہ ابھی جو ہے ہمارے گھر جو ہے وہ مہارا پانی جو تھا وہ آیا تھا پانی کی بوٹلز آئی تھی تو میں انہیں ڈس انفیکٹ کر رہی تھی اور اس کے بعد میں ان کو تھوڑی دیر رکھوں گی سپریے کرنے کے بعد اور دس پندہ منٹ کے بعد پھر میں ایک صاف کیلہ کپڑا لے کے تو ان کو اچھے طریقے سے اوپر سے بھی صاف کر لوں گی اور میرے حال میں اب آج کل ہر گھر میں ہی یہی روٹین جو ہے وہ چل رہی ہے بوٹلز کو دیس انفیکٹ کرنے کے بعد میں کچن میں آگئی کیونکہ مجھے آج بنانے تھے شامی کباب تو میں نے کہا اس کو چولے پر چھڑھا کہ میں باقی کام کر لیتی ہوں تو اس کا جو فرس ٹیپ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ سب سے پہلے میں کیا کرتی ہوں سب سے پہلے میں نے یہ کھڑا مسالہ جو ہے وہ لیا اس میں تقریبا جو ہے وہ دالچینک سٹیک جو ہے وہ لے لیں ایک انچ اور چار سے پانچ میں نے علاچیاں لیئے سبز علاچی اور دو ٹی سپون سوری دو ٹی سپون میں نے اس میں سوکھا ثابت دھنیا آٹھ سے دس کالی مرچے میں نے لیئے اور اس کے ساتھ یہ ہاف ٹی سپون میں نے لی ہے سونف اور ان کو میں جو ہے وہ کیونکہ یہ کھڑا مسالہ ہوتا ہے تو اس کو میں ڈبل چھلنی میں ڈال کے تو ڈال لوں گی تاکہ اس کا سارا فلیور جو ہے وہ اس میں دال میں اور چکن میں چلا جائے اور ویسے اگر آپ نے بھی ڈالنا ہو تو اس کی اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو ململ کی پوٹلی بنا کے جس طرح ہم لوگ بناتے ہیں نا وہ یخنی جب ہم نے پلاو بنانا ہوتا ہے مسکڑا مسالہ پیسا نہیں جاتا تو وہ موہ میں آتا ہے تو وہ بہت برا لگتا ہے اور اس کو چننا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے اور یہ تقریباً میں نے لی تھی ایک پاو دال لی تھی اور ایک پورا ایک کلو کا پورا چکن تھا اس کے میں نے یہ چار جو تھے پیس بڑے بڑے کر لیے تھے اور دال کو میں نے تقریباً ایک گھنٹہ پہلے جو تھا وہ گھو دیا تھا اب میں دال اور ایک یہ بڑے سائز کا میں نے آلو لیا آلو میں اس لیے ڈالتی ہوں کہ اس سے جو یہ کباب ہیں شامی کباب ہیں چکن کے شامی کباب یہ ڈرائی ڈرائی نہیں بندے تو اس میں میں نے وہ ایک بڑا آلو جو ہے اس کے بڑے بڑے پیس کر کے جو ہے وہ ڈال دیے اور اس کے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی تین گلاس پانی اور اس میں پانی ڈالنے کے بعد پھرے ایک میڈیم سائز کا پیاز جو ہے وہ میں نے اس میں ڈالا اس کو بھی میں نے موٹا موٹا جو تھا وہ کاٹ کے ڈال دیا تھا اور یہ ادریک لیسن یہ وہی ادریک لیسن ہے جو میں نے فریز کیا ہوا ہوتا ہے تو ایک کیوب یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر ہوگا یہ ایک کیوب جو ہے وہ میں نے نکال کے کیونکہ میرے کیوبز بڑے ہیں تقریباً ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ ادریک لیسن کا پیس جو ہے وہ ڈال دیا اور یہ اسی طرح کھڑا مسالہ میں نے اس میں سارا ڈال دیا کالپ تی اسپون تھییں کالی میرچ ایک پیسیں معلومات چھیکین ہے خلف کا پہلائیں اور اگر آپ کے پاس کراشٹ مرچ نہ ہو تو اگر آپ کے پاس وہ گول والی ثابت سرخ مرچیں ہی ہو تو وہ بھی آٹھ سے دس آپ جو ہیں وہ اس میں ڈال سکتے ہیں تو وہ میں نے ڈالی اور اس کے بعد یہ ون ٹی سپون جو ہے وہ پیسا ہوا سوکھا دنیا اور زیرہ ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا گرم مسالہ پاودر اور اب آخر میں میں ون ٹی سپون اس میں ڈالوں گی زیرہ ثابت زیرہ ہے یہ اور کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا آتا ہے وہ میں نے اس میں نہیں ڈالا تھا کیونکہ یہ بلکل باریک ہوتا ہے اور یہ ویسے بھی کبابوں میں بہت اچھا اس کا فلیور جو ہے وہ آتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے ڈال کے یہ سارے مسالے ڈال کے اور اس کو میں اچھی طرح مکس کر کے اور ڈھک کے اس کو پہلے دو تین بوائل آنے کے لیے آنے تک میں تیز آنچ پر رکھوں گی پھر اس کو میں میڈیم لو پر رکھ کے تو اس کو بس پکنے کے لیے میں رکھ دوں گی بس اتنی دیر تک میں پکاؤں گی جتنی دیر تک جے چکن جو ہے وہ گل جے اور یہ میں نے تقریباً بیس منٹ کے بعد اس کو چک کیا تو وہ فل ککڈ ہو گیا ہوا تھا یعنی کہ وہ گل گیا ہوا تھا تو اس سٹیج پہ میں نے چکن کو باہر نکال لیا اور اس کو میں نے ایک سائٹ پہ تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اور جب یہ بلکل تھنڈا ہو گیا تو پھر میں نے اس کو شرٹ کر لیا یعنی اس کا ریشہ جو تھا وہ ریشہ بنا لیا اور اس کے بعد دال کو میں نے چک کیا تو اس میں تھوڑی سی کسر تھی تو پھر میں نے جو آنچ ہے اس کو زیادہ لوگ کر دیا تاکہ اسی پانی میں دال اچھے طریقے سے جو ہے وہ گل جائے اور مجھے مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے اور اس سٹیج پہ میں نے اس میں دو چکن کیوب سپیڈ ڈالے اس میں یہ اپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ نہ ڈالیں لیکن اس سے تھوڑا فلیور زیادہ اچھا آ جاتا ہے لیکن یہ اپشنل ہے میں کبھی ڈال لیتی ہوں اور کبھی نہیں ڈالتی اور آج میں ڈال رہی تھی کیونکہ پڑے ہوئی تھی تو میں نے کہا ڈالوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے تو وہ بھی میں نے اسی سٹیج پہ ڈال لیا اسی لیے شروع میں میں نے نمک جو تھا وہ تھوڑا کم ڈالا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کیوبز میں بھی نمک ہوتا ہے اور پھر اب اسی پانی میں میں نے پکا دیا اور آپ کی ڈال نہ اس پانی میں گلے تو آپ تھوڑا سا پانی اور بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن پانی یاد رکھے گیا ہمیشہ جب بھی ڈال وغیرہ میں پانی مزید ایڈ کرتے ہیں تو اس کو گرم کر کے ڈال لیے گا گرم پانی ورنہ تھنڈے پانی سے وہ پھر بلکل نہیں گلے گی دال اور اس کو بھی میں تھوڑا تھنڈا کر لوں گی اور ابھی تھوڑی گرم ہوگی نیم گرم سی ہوگی تو پھر اس کو چوپر میں ڈال کے میں چوپ کر لوں گی اس کو بہت اچھے طریقے سے میں پیس لوں گی جو گرم ڈال ہوتی ہے وہ بہت آسانی سے پیستی ہے اور بہت اچھا اس کا پیسٹ بنت ہے اور اب یہ میں نے شیٹ کیا ہوا چکن لیا اور اس میں میں ساری جو ڈال ہے وہ میں نے مکس کر دی اور اس سٹیج پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی بھی کھڑا مسالہ جو ہے وہ نظر نہیں آرہا اور نہ ہی وہ موں میں آئے گا لیکن ان کا فلیور بہت اچھے طریقے سے اتنی زیادہ دیر وہ کک ہوئے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے اس سارے مکسٹر میں ان سارے مسالوں کا فلیور جو ہے وہ آگیا ہوا تھا اور کیونکہ یہ اس سٹیج پہ تمام چیزیں ککڈ ہیں تو آپ یہاں چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا لے کے کہ کسی چیز کی کمی بیشی ہو تو یہاں وہ چیز جو ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھے گا کہ میرچ اگر میں اس میں کمی بیشی ہے تو اس میں سرخ میرچ نہیں ڈالیے گا اس میں کالی میرچ ڈال دی جیگا اور سبز میرچ زیادہ ڈال دی جیگا اور کیونکہ میں زیادہ تر کباب جو ہے وہ فریز کر کے رکھتی ہوں کیونکہ میرے بچوں کو کباب پسند ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ دونوں طریقے سے شیئر کروں گی کہ میں اگر فریش بنا ہوں تو پھر میں فریش میں کون کون سی چیزیں مزید ایڈ کرتی ہوں جب میں فریز کرنے ہوتے ہیں تو میں فریز کیسے کرتی ہوں تو میں عموماً جو ہے فریز کر کے رکھتی ہوں تو بڑی سہولت رہتی ہے کبھی بچوں کو کھانا پسند نہیں آتا یہاں بھی کھانے میں ٹائم ہوتا ہے تو بچے سینڈوچ بنا لیتے ہیں یا ویسے کباب کھا لیتے ہیں تو یہ ضرور میں بنا کے اپنے رکھتی ہوں تو ابھی میں نے سارے مکسچر کو اچھی طریقے سے مکس کر لیا ہے اور ساتھ یہ میں نے تھوڑی سی سبز میرچیں جو ہیں وہ چاپ کر کے رکھی ہوئی ہیں ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا دھنیا دھنیا اور پدینہ چاپ کر کے رکھا ہے سمجھ لیں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ ہرہ دھنیا اور ون ٹیبل سپون他们 جو ہے وہ پدینہ ہے اور ایک ون ٹیبل سپون یہ چھوٹا سا پیاز دوسی لیا مانے اس کو قدد بدون کش کر کے اور اس کا پانی ہاتھوں سے نچوڑ کے تو وہ میں نے رکھا ہے اور تقریباً وہ ون ٹیبل سپون ہو گیا وہ میں یہ فریب مکسٹیں کر رہی ہوں جتنے مجھے فریز کر رہے ہوں سبز اور مرچے دونوں میں ہمیں ڈالنگی لیکن جو سبز پچھ میں پجیز بناوں چاہری بناوں گی اور بڑی اولو groundbreaking پیوز میں کچھا پیاز بنائے تو یہ کحملتنے آخر کچھا پیاز بنائی اس لئے جب بھی کوئی چیز فریز کرنی ہو کچھا پیاس کبھی بھی اس میں نہیں ڈالنا چاہیے اور کبھی بھی پیاس کو زیادہ دیر کے لئے کاٹ کے رکھ کے پھر اس کو کھانا نہیں چاہیے اس لئے جب بھی آپ کو پیاس چاہیے ہو تو فریش ہی کاٹیں اور فریش ہی اس کو یوز کریں اور دوسرے مکچر میں بھی میں سبز مرچیں اچھی طرح سے مکس کرلوں گی اور پھر میں نے ان کے کباب بنا لیے اور سب سے پہلے میں آپ کو یہ میتھر بتاتی ہوں کہ میں اس کو فریز کیسے کرتی ہوں آپ ایک بڑی ٹریل لے لیں میرے فریزر میں زیادہ جگہ نہیں تھی تو یہ میں نے ایک پلیٹ لے لی اور جب بھی آپ کسی چیز میں فریز کر رہے ہوں تو آپ اس کے نیچے آئل لگا لیں جب آپ اس کو آئل لگا لیں تو اس کو نکالنا بہت ایزی ہوگا تو اس طرح میں ایک پلیٹ میں نیچے والی تیہ میں میں نے آئل لگایا اور اس کے اوپر میں نے کباب جو ہیں وہ رکھتی ہے اس کے بعد میں نے فائل لیا دوسری تیہ لگانے کے لیے اس طرح فریزر میں جگہ کم ہو تو آسانی سی ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی سپیس میں ہی آپ کا کام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں دوسری لیئر میں نے اس کی لگائی اور اس کے بعد پھر مزید میں جو ہے فائل کو بڑا پیس میں نے کٹا اسی کو میں ڈبل کروں گی اور جو بچے ہوئے کباب ہیں اس کو اوپر رکھ کے یہ میں فریزر میں فریز کرنے کے لیے رکھتوں گی اور جو سب سے نیچے والی تیہ ہے میری وہ فریش کباب ہیں آپ کو اس میں پودینہ اور دھنیا نظر آ رہا ہوگا ان کو بھی میں فرائی کرنے سے پہلے دس پندرہ منٹ ضرور فریج میں رکھتی ہوں کیونکہ اس سے بہت اچھے کباب جو ہیں وہ فرائی ہوتے ہیں اور اب وہ تو میں نے فریزر میں رکھ دی ہے جن کو میں نے فریز کرنا ہے اور میں ان کو شیلو فرائی کروں گی کباب کو شامی کباب جو میں نے چکن کے بنائے ان کو میں شیلو فرائی کروں گی اور صرف یہ کنڈا لے کے اس کو اچھی طرح پھینٹ کے اور بس اس کی کوٹنگ لگا کے تو ان کو معلوم شیلو فرائی کر لوں گی دوسرے کباب بھی میرے کسی دن آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بتا رکھیں کہ جب فریزر اس میں اس سے نکالتے ہیں تو پر میں لگے وہ بھی کسی دن آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جب خوز فریزر میں اس سے معلوم نکالتے ہیں تو پھر ان کو معلوم جائے کیسے اچھے میں کینٹا کرتا ہوں بس اب ان کو میں تل لوں گی اور آپ کو تھوڑی دیر پہلے ادھر ہرہم جو تھا وہ میرے اردگیرد نظر آ رہا ہوگا ڈانس کرتا ہوا کیونکہ اسے بھی کچھ چاہیے تھا ابھی کچھ کباب کے انتظار میں بھی تھا اور کچھ اور بھی چیز اس کی پسند کی آئی ہوئی تھی تو وہ میرے اردگیرد منڈل آ رہا تھا تو میں اسے کہہ رہی تھی کہ ٹھہر جو میں اپنا کام ہتم کر لو تو پھر میں آپ کو دیتی ہوں اور یہ دیکھیں ایک طرف سے جو ہیں وہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں تو اب میں ان کو پلٹ رہی ہوں اور بس یہ کباب جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں اور اب میں ان کو بس تو دو منٹ لگیں گے دوسری طرف سے بھی ان کو ہونے میں کیونکہ کون سا یہ اس میں کوئی چیز کچھی ہے سب چیزیں پکی ہوئی ہیں اور بہت جلدی یہ اب فرائی ہو جائیں گے اور ان کو میں ٹیشو پیپر پر نکال لوں گی تاکہ جو ایکسٹر آئیل ہے وہ سارا جو ہیں اس میں جذب ہو جائے لیکن یاد رکھے گا جب بھی کوئی چیز سرب کرتے ہیں تو ٹیشو کے ساتھ سرب نہیں کرتے تو جب آپ نکال لیں اس کو پین میں سے تو ضرور نیچے ٹیشو وغیرہ رکھیں تاکہ اس کا آئل جذب ہو جائے لیکن اس کو جب آپ نے سرب کرنا ہو تو پھر جو ہے ٹیشو کو نیچے سے نکال دینا چاہیے یہ بالکل اچھا جو ہے وہ نہیں لگتا اور یہ کباب ہو گئے ہیں جی ریڈی آپ بھی ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور یہ ریسپی سپیشلی میری بہت ہی پیاری جو سسٹر ہے اسمہ انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی تو یہ ریسپی ان کے نام ہے اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا جو کباب میں نے فریزر میں فریز کرنے کے لیے رکھے تھے وہ بھی فریز ہو چکے ہیں اور اب میں ان کو ایک باکس میں ڈال کے رکھ رہی ہوں اور یہ دیکھیں اتنی سہولت رہتی ہے اس طرح فریز کرنے سے کہ آپ کو جتنے چاہیے آپ آسانی سے کوئی چپکے گا نہیں آپ آسانی سے جتنے آپ کو چاہیے آپ نکال لیں اور آپ فرائے کر لیں اور یہ تو اوپر تو فائل تھا اب یہ نیچے والے دیکھیں کتنے آسانی سے کیونکہ آئل تھا تو کتنی آسانی سے وہ آگے اور یہ جو نہیں نکرے آپ دیکھیں گے میں چھوری کی بلکل نوک سے بس اس کو ہلکا سا اوپر کی طرف اٹھانا ہے اور کباب جو ہیں وہ نکل آتے ہیں بلکل آسانی کے ساتھ کباب فریز کیے ہوں تو اس کی بہت آسانی رہتے ہیں میں تو کبھی کبھی اپنے ہزبنٹ کو لنچ میں بھی دے دیتی ہوں اور اب یہ چیز ہے وہ جس کی ارخم کو بے چینی تھی اور وہ آئس کریم آئی ہوئی تھی اور اس کو بے چینی تھی کہ مجھے جلدی جلدی آئس کریم دو تو میں فارغ ہوگی تھی تو میں نے کہا چلو آؤ تو جب ہم نے ڈبا کھولا تو ہم سارے حیران اور پریشان ہوگے کہ یہ تھا دو لیٹر کا اور اس میں سے نکلی ایک لیٹر اب دیکھئے گا ہاف ڈب اف جو تھا وہ بلکل خالی تھا تو ہم سارے پر پریشان ہوگے تھے کہ یہ کیا ہے چلیں کبھی کے بھی ایسا ایکسپیرینس بھی جو ہے وہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں میں کس کس کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو پلیز آپ لوگ ضرور شیئر کیجئے گا اور یہی بات آئس کریم کی تو آئس کریم تو سب کی فیورٹ ہوتی ہے اور حاصل طور پر بچے تو اس کے دیوانے ہوتے ہیں بچوں کو بس آئس کریم نظر آ جائے تو بچے جو ہیں وہ اس کو کسی صورت میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تو یہ لیں جی ہم لوگ کرتے ہیں اپنی آئس کریم انجوائے اور آپ لوگوں سے لیتے ہیں اجازت آپ لوگ ضرور میری ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی تھانکس فور واشنگ میری ویڈیو اور کیپ واشنگ میری چینل اللہ حافظ